سب کا سواغت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اپنا گھر ایڈوائز میں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنے ویڈیو کو شیئر کریں آپ جو پلان دیکھ رہے ہیں کافی بہتر ہے اور ضرور دیئے گا نمبر پر کنٹکٹ کریں آپ جو یہاں پر پلان دیکھ رہے ہیں یہ ایسا پلان ہے جس میں ٹوٹل چیزیں آپ کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہے ہے کہ آپ کو کتنا بیٹ روم ہے تو میکسٹیموم سکس بیٹ روم ہے ہی اس پلان میں اور تین روم سے اٹیچ باتھ روم ہے کھانے کھانے کا ڈائننگ ہال ہے کچن ہے اور بڑا لک میں بنا ہوا براندہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ دروازے کا لک ہے آگے سے اس کا جب ایلیویشن دیکھیں گے تو یہ کافی ٹاپ کا ایلیویشن ہے تو زیادہ جگہ نہیں آپ کو ٹوٹل ڈیٹیل بتائیں گے تو اس لئے پلان پر پورا فوکس کریں آپ پلان کو پورا چلیے پلان کی طرف آپ کو لمبائی چورائی ٹوٹل چیزیں ٹوٹل ڈیمینشن کے ساتھ آپ کو بتائیں گے چلیے بڑھتے ہیں پلان کی طرف جیسے آتے ہیں سامنے میں دیکھتے ہیں اس کا view ہے جب اوپر سے چھت دیکھے گا تو یہ اور اچھا view اس میں دیکھے گا آپ کو لیکن یہاں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر چھت نہیں دیا گیا تو ہم لوگ آتے ہیں یہ سٹیئر دیکھ رہے ہیں کافی اچھی اسٹیئر ہے تو اسٹیئر سے ہوتے ہوئے ہم لوگ سیدھے آ جاتے ہیں یہاں پر اسٹیئر کا جو landing area وہاں پر آنے کا پھر ہم لوگ دروازے کے اندر آتے ہیں دروازے کے اندر جو آتے ہیں تو دروازے کی لمبائی چورائی کیا ہوا ہم آپ کو بتا دے دروازے یہاں سے یہاں تک نو فٹ چینج کا ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک جو آپ دیکھ رہے ہیں دروازے یہ پہتالیس فٹ کا ہے تو بیم پر اس کا لوڈ ٹوٹ جائے گا تو کوئی ایشو نہیں لیکن دیکھنے میں کافی خوبصورت گھر ہے یہ آپ کو دیکھنے میں ہی سمجھ بھی آ رہا ہے پھر ہم لوگ دروازے سے چلتے ہیں اندر اندر جانے کے جیسے آئیں گے تو انٹرینس میں ہی لیونگ ہال ہے یعنی کہ جو بیٹھنے کے لئے ہال چاہیے وہ ہال ہے پورا کلیر ہال ہے تو ہم آپ کو ہال کا سائز بتا دے رہے ہیں کیا ہے وہ چیز بتا دے دیکھئے یہاں سے یعنی اس فٹ سے یہاں سے ریلیونگ ہال میں یہاں پر صوفا یہاں ٹی وی اونٹ وال یا چاہیے تو ایک صوفا آر لگا سکتے ہیں تو چلیے آگے بڑھتے آگے بڑھنے پر ہم لوگ آتے ہیں یہ جو ایریا دیکھ رہے ہیں یہ ایریا آپ کا پیسج میں یوز ہو رہا ہے سٹیر کو روائل ٹائپ سے اتارا گیا ہے وہ بھی دیکھا دیتے ہیں یہ ایریا جو آپ کا ٹوٹل ہے وہ ہم آپ کے بارے کلیر کر دے رہے ہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو یہ ایریا ہے یہ آپ کا تیرہ فٹ ہے تو یہ اس ایریا میں آپ کو ٹوٹل راستے میں ہی جگہ ختم ہو جائی آپ اسے یوز میں جیسے کی بیٹھنے میں کسی طرح یوز میں نہیں لاسکتے ہیں کیونکہ ٹوٹل گٹ کا پیسج ہے یہ چلی آگے بڑھتے آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں سارے تین فٹ چورائی میں یہ بنا ہوا آپ کا سٹیر ہے چورائی اس سے سیدھے آپ ہوتے ہوئے آتے ہیں یہاں پر ایک وال آپ کو یوز کرنا پر ہے جو وال یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ وال میں آپ کیا ہے دو تین بینیفٹ آپ اس میں چاہے تو ریک ویک پوائنٹ بنا سکتے ہیں تو یہ چیز آپ کے لئے کافی اچھی ہوگی پھر ہوتے ہوئے ہم لوگ آتے ہیں یہاں پر ساتھ فٹ پر اس کیا چوتال رکھا گیا سیدھے ہوتے ہوئے اوپر ایک اس طرف سے بھی جا سکتے ہیں آپ اس طرف سے بھی جا سکتے ہیں جب اوپر میں فلور بنے گا تو یہاں پر یہ اوپنڈ رہے گا تو یہ آپ کو روائل جو ہوتا ڈپلیکچ ٹائپ کا لک دیکھ شے گا گھر میں چلیے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے پاتے ہیں اس بیڈروم میں یہ بیڈروم جو آپ دیکھے ہیں اس بیڈروم کا سائز ہم آپ کو بتاتے ہیں لمبائی گونے چورائی کا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ چودہ فٹ کا بیڈروم ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ بیڈروم جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا چودہ چودہ انٹو چودہ کا یہ بیڈروم ہے اس بیڈروم سے نکلتے ہوں ہم لوگ آتے ہیں دوسرے بیڈروم میں یعنی اس گھر کا دوسرا جو بیڈروم ہے یہ جس میں اٹیچ ایک باتھ روم رکھا گیا ایسے چاہے تو آپ یہاں تک دور کھول کے گیسٹ روم میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہمیں ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں ہم لوگ آتے ہیں تو یہ آپ کا چودہ فٹ ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک جو ایریا ہے یہ بھی آپ کا چودہ فٹ ہے یعنی کافی بڑا بیڈروم ہے چلی آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو آتے ہیں یہاں پر ایک اٹیچ باتھ روم ہے یہ باتھ روم ہے تو یہاں پر باتھ روم کا سائز ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک پانچ فٹ ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ والا باتھ روم جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانچ ہے پانچ prends کا bathroom ہے اٹیچ کے لیے اچھا size ہوتا ہے پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں آگے ہم آپ کو dکھاتے ہیں کہ کیا چیز ہے آگے یہاں اس گیٹ سے نکلتے ہیں تو یہاں آتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں اورràen کچھ فٹ کا لیندھ جو ہے اس کچھ فٹ تو کچھ باتھ روما کا لیندhr آپ کو سارے ساتھ فٹ ہے اچھا size ہے پھر یہاں سے آتے ہیں تو یہ دیکھتا ہے کہ کافی اچھے look میں بنائے ہو design کے اوถ diary area یعنی یہ plan کافی دیکھیں یہاں پر آپ کا view بنا ہوا ہے آپ آتے ہیں تو dining area کھانا کھانے کے لئے کھانا کھانا کے لئے اس بنا ہوا dining area کا size ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک dining hall سات فٹ 7 inch کا یعنی سات فٹ کے آس پاس مان لیجئے اور length میں یہ آپ کا 12 feet 11 inch کا ہے kitchen سے near ہے kitchen اس سے آپ kitchen کا راستہ kitchen کے اندر آتے ہیں یہاں تو آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں kitchen کا size کیا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک kitchen جو ہے آٹھ فٹ کا ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک کچن کا جو سائز ہے یہ آپ کا اگیارہ فٹ ہے آٹھ انٹو اگیارہ میں بنا ہوا یہ کچن ہے پھر ہم لوگ چلتے ہیں یہ والے اس بیڈروم ہیں اس بیڈروم میں آتے ہیں اس بیڈروم کا جو سائز ہے وہ ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ کا اگیارہ فٹ ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کا یہ اگیارہ انٹو اگیارہ کا بنا ہوا ہے اچھا سائز ہوتا ہے میڈیم سائز بیڈ روم کا پھر ہم لوگ آتے ہیں یہاں سے اسٹر کے نیچے سے ہی راستہ ہے تو یہاں آتے ہیں تو یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی ایک بیڈ روم ہے تو یہ اس بیڈ روم کا سائز ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں کیا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ کا گیارہ ہے اور یہاں سے لے کر یہاں بھی گیارہ فیٹ ہے کلیر اس بیڈ روم سے نکلتے ہیں آتے ہیں اس بیڈ روم میں اس بیڈ روم کا جو سائز ہے وہ ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ bedroom 11 into 11 اس میں ایک attached bathroom ہے وہ بھی بڑا attached bathroom ہے یہ اٹیج bathroom کا جو سائز ہے وہ آپ کا پانچ فٹ چھے انچ ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک آٹھ فٹ ہے اور آتے ہیں پھر ہم لوگ انتیم bedroom کی طرف یعنی جو سکس بیڈروم ہے چھٹھا بیڈروم ہم اس کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ والا bedroom یہاں سے لے بارہ فٹ کا ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ کا تیرہ فٹ کا ہے کافی اچھا پلان ہے پلان میں ہر ایک چیز فل فل دی گئی اب آپ کو مین چیز کی چورائی کیا پک رہا ہے ہم نے لمبائی کیا ٹوٹل چیز ہے ہم آپ کو یہاں پر جو ہلکا ڈپٹ کیا گیا ریزن ہے کہ بالکنی اگر بنے ہے تو کافی اچھا بھیو بنے گا تو بالکنی بھیو کے لیے یہاں پر اسے تھوڑا اندر کی طرف رکھا گیا چلے اس پلان کی چورائی بتاتے ہیں چورائی کیا ہے اس پلان کی چلی چورائی بتاتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو آپ کا ہے پلان یہ آپ کا باون فٹ چار انچ ہے پھر اگلہ اسٹیپ آتے ہیں تو یہاں پر یہ پچیس فٹ آٹھ انچ ہے یہاں تک لیکن اس کا پورا لیندھ جو لیتے ہیں یہاں تک یہ آپ کا چالیس فٹ ہے یہ والا جو ایریا ہے یہ چالیس فٹ ہے یہاں پھر آپ کو جو براندہ جتنا نکال آٹھ فٹ نو فٹ دس فٹ آپ نکال سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے یعنی پچاس انٹو چالیس کا یہ ایریا براندہ چھوڑ کے دروازہ چھوڑ کے پھر اسے آپ کو ڈیپ جو لینا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ کا دو فٹ دس انچ ہے تو یہ بالکنی جب دو فٹ دس انچ کی ایریا ہم بنے ہی تو کافی خوبصورت لہی ہے پلان تو کافی اچھا پلان ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ آپ جتنا سبسکرائب کریں گے اتنا ہم آپ کے لئے بہتر سے بہتر ویڈیو ٹوٹل ڈیٹیل لائیں گے اور ایک اور آفر کمپنی کی طرف سے آنے والا وہ آفر آپ کو ضرور بتایا جائے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ تھانکیو دھنیواد